یہ قیمت میں پتہ نہیں کتنے نکاح ہو سکتے ہیں آئیے ساتھوہ آٹھوہ اور نوہ فائدہ تینوں ایک ہی جو ہے آیت کے اندر آتے ہیں سیونتھ ایٹھ اور نائنٹ بینیفٹ ایک ہی آیت کے اندر آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جب نکاح کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے ساتھوہ فائدہ سکون ملتا ہے آٹھوہ فائدہ محبت پیدا ہوتی اور نوہ فائدہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو نکاح کو قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں آئیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے سنیے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر جو ہے اکیس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لئے تمہاری جنس میں سے بیویاں پیدا کی انفسکم ازواجن لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا تَاکِ تُمْ اس کے وجہ سے سکون حاصل کرو إِلَيْهَا وَجَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّا اور تم دونوں کی بیشیں مَوَدَّةُ الْفَطُرَّ جو ہم نے محبت دال دی ورحمہ اور رحمت ہم نے اس میں دال دی تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی جس سے تم تین فائدہ حاصل کرتے پہلا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا سکون حاصل کرتے اور مَوَدَّةُ مَوَدَّةَ کہتا ہے محبت کے کئی نامات ایدھرکی عربی زبان میں اور الگ لگ لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے محبت سب سے کومن محبت علفت ایک ہے نا عشق ٹھیک ہے موَددت یہ سارے چیزیں محبت کے لئے الفاظ کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر مختلف لوگوں کی محبت کے اعتبار سے مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مَوَددت مودت پیار محبت جسوں کہتے ہیں وہ اللہ دال دیتا ہے تو تین فائد ایک آیت میں اللہ کی آیتوں میں سے ہی کہ اللہ نے ہماری جنس میں سے ہماری بیمیاں بنائی جس سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں محبت ہوتی مودت ہوتی اور رحمت ہوتی ہے اور آج ہمارے نکاح کے بعد ہماری زندگیاں تینوں چیزوں سے خالی نظر آ رہی ہیں چونکہ ہمارے نکاح قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو رہے تو ہمارے نکاح چونکہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو رہے یہ تینوں چیزیں ہمارے نکاح میں سے غائب نظر آ رہی ہیں یہ تینوں چیزیں ہمارے نکاح میں سے غائب نظر آ رہی ہیں ہمارے نکاح میں سے